اکیسویں صدی کا یہ دور ہے آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس تک ہدایت نہیں پہنچی تو سوائے ایمیزان کے جنگلات میں رہنے والے یا ہندوستان کے دور دراز جنگلات میں رہنے والے یا ایسی طرح سے دنیا کے دوسرے خطوں میں جہاں تک تہذیب نہیں پہنچی ابھی تک وہ تو شاید بری زمہ ہو سکتے ہیں لیکن منحسل مجموع دنیا کے ایک بڑی آبادی جو اس ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہی ہے اور انفرمیشن کا اور نالج کا اتنا ایک سہلاب ہے سیل ریمان جس کو کہتے ہیں کہ وہ آیا ہوا ہے وہ یہ کوئی کہے کہ آج کے دور میں اتنا زیادہ کچھ موجود علوم اور فنون اور معلومات کی رسائی ہونے کے باوجود پھر بھی کوئی سرکشی کرے اور پھر بھی کوئی اللہ تعالی کا کفر کرے اور باغی ہو جائے تو پھر انہا بش شای ربک علیہ شدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے حضرت صالح علیہ السلام جو واقعہ ہے قرآن کریم میں وہ آیا آٹھ جگہ قرآن کریم میں آٹھ مرتبہ سے صالح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں جو آیات آئی ہیں ان کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو یعنی قوم سمود میں سے ہی انہی میں سے ہی ایک شخص کو اللہ تعالی نے نبی بھر آیا جن کا نام تھا صالح انہوں نے فرمایا اے میرے قوم یعنی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے اور اس میں تم کو آباد کیا تو اس سے استغفار کرو اپنے گناہ بخشواؤ اور پھر اس کی جانب رجوع کرو یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کو قبول کرنے والا ہے آگے سے قوم کیا جواب دیتی ہے اے صالح تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی یعنی تم تو ہمیں بہت ہم تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتے تھے یہ تم نے کیا کہنا شروع کر دیا اپنے آباؤ اجداد کے دین کو بھلا کہہ رہے ہو ہم تو ہم توقع کرتے تھے کہ تم اپنی قوم کا نام روشن کرو گیا اور یقیناً جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس میں ہمیں شکوک و شبات ہیں ہمارا دل اس پر نہیں ٹھکتا صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم تم پہلے سے جانتے تھے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں یعنی میری فطرت صلیم ہے اور پھر اللہ تعالی نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی یعنی نبوت عطا کی اور اب میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بجائے گا یعنی اللہ تعالی نے مجھ پہ ایک ذمہ داری ڈال دیا اگر میں میں ذمہ داری فلفل نہیں کرتا ہوں تم تک اللہ تعالی کا پیغام نہیں پہنچاتا ہوں تو پھر میں اللہ کی پکڑ میں میں خوب بھی آؤں گا اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے میں اس کا بھی ذکر تھوڑا ساکتے تفسیر سے کروں گا تمہارے لیے یہ ایک نشانی ہے اسے چھوڑے رکھو یہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں اور دیکھنا اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم کو آ پکڑے گا وہ عذاب جو قریب ہے تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی حضرت صالح نے کہا تین دن تک تم اتنے گھروں میں بسو یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو پھر ہم نے نجاب دی صالح ہے اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیا یقینا آپ کا پروردگار زور اور زبردست والا ہے صالح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی بدپرستی سے روکا تو انہوں نے کہا کہ صالح تم تو بڑے نیک آدمی تھے تم تو اچھے آدمی تھے سمجھدار تھے دانہ تھے تم نے اپنے ہی باپ داداؤں کے جو ریلیجن ہے اس جو بدپرستی ہے اس کو تم نے برا بھلا کا ناس کو فیروک کر دی ہے ہم تم سے یہ امید نہیں رکھتے تھے اچھا اگر تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو تو کوئی ہمیں ایک موجزہ دکھاؤ اچھا اب انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں کہ کٹھجتی کرنا شروع کر دی صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ فلان پہاڑی ہے اس میں سے ایک اونٹھنی کو برا مت کر کے دکھاؤ اور وہ اونٹھنی بھی ایسی ہو وہ حاملہ ہو وہ اتنے عرصے کی ہو اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام پہلے تو ان کو منع کرتے رہے کہ دیکھو ایسی مجھ سے بات مت کرو کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کر دیتا ہے تو پھر تمہارے پاس کوئی جائے پینانی ہوگی جائے ماننی ہوگی اس سوائے اللہ کے حکم کو ماننے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ظاہرہ مہنی لگا دی تھی کیونکہ آدھ کے بعد یہ قوم آئی ہے تو انہوں نے اس سے بھی نو علیہ السلام کے واقعات سے بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا تو جب اللہ تعالیٰ نے موجزہ دکھایا اونٹنی پہاڑین سے نکلتی ہے اور حاملہ بھی ہوتی ہے بچہ بھی شاید اس کا ہوتا ہے جو تفصیل میں اور تاریخوں میں آتا ہے تو وہ اونٹنی جو ہے ایک دن وہ کونے سے پانی پیتی بیرے ناکہ جو ایک ہے میں آپ کو اس کے بھی تھوڑا سا تفصیلیں آگے بتاؤں گا اس کی طرح یہ کہاں پہ ہے یہ دوسرے دن یہ جو بستی کے سبقوں میں سمود کے لوگ ہیں وہ پانی پیتے اس کونے سے اور کونے وہ وہ اونٹنی چرتی رہتی اور اس کا جو دودھ ہے وہ ساری استعمال کرتے قوم سمود کے لوگ لیکن جو تھے شیطان یعنی جو شرارتی لوگ تھے انہوں نے کیا کیا اس کو اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا اور اس کی جو کونچیں ہیں وہ کارتی یعنی اس کی وہ جو تھن تھے وہ دودھ دینی بڑی جگہ جو تھی وہ کارتی اور اس کی ٹانگوں کو بھی کارتی وہ زائر ہے وہ مر گئی وہ اونٹنی اللہ کی تھی آنی تو پھر اللہ تعالی نے ایک کیخ کے عذاب سے ان کو کیخ نے آپ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے بڑے رہ گئے یہ جو قوم سمود تھی یہ انتہائی طاقتور تھے آپ کی طرح یہ بھی اپنے جو گھر ہیں یہ پہاڑوں کو تراشت کر بنایا کرتے تھے بڑے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے نفع نگار کیا کرتے تھے موجودہ سعودی عربیہ میں العلا جو جگہ ہے العلا جو ان کا شہر ہے وہاں پر ان کے جو روینز ہیں جو ان کی باقیات ہیں وہ وہاں پہ باقی ہیں اگر پڑی جائے تو وہاں پہ دیکھ سکتا ہے وہ وہ کونہ بھی موجود ہے بیر ناقہ جس کو کہتے ہیں العلا میں وہاں پہ وہ جس کونے سے وہ مونٹری پانی پیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لئے تشیف لے جا رہے تھے تو اس راستے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونے کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش کیا تھا آپ نے پیا تھا بڑا میٹھا پانی تھا اس کا پھر اس کے بعد جو ہے یہ مدین السالح کہناتی ہے یہ جگہ اور سورہ عراف میں اور سورہ احزاب میں ان کا ذکر آیا حضرت سالح جو تھے پھر اپنی قوم کو لے کر ظاہر یہ بھی نکل گئے تھے اسی طرح جس طرح سے اپنی جو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کیا تھا قومیات کی طرف سے ان کو اپنی قوم جو ان پر ایمان لائے تھے کمزور لوگ ایمان لائے تھے ان پر جو نادار لوگ تھے ان کی یہاں پر تکبر بھی تھا کہ ان پر یہ جو سالح علیہ السلام پر یہ جو ایمان لائے ہیں لوگ وہ انتہائی کمزور ہیں اور غریب لوگ ہیں تو یہ جو متقبر لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی حیثیت نہیں گیا یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو وہ ان پر جو تھی وہ ایک طریقے سے تکبر نے اور شیطان نے اب تکبرہ کا بڑا غلبہ کر لیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے اور عبرت ہمیں حاصل کرنے کی ہمیں حقبرت حاصل کرنی چاہیے ان ایسے واقعات سے جیسے میں نے ارس کیا کہ آج کے دور میں ہر چیز اویلول ہے انفرمیشن کا ایک سہلاب ہے اگر کوئی نہیں حاصل کرتا تو پس پھر اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی چاہیے اللہ تعالیٰ پس ماف کرے ہمیں ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھی را پچھلائے اور عبرت حاصل کرنے والا بنائے ان سے یہی تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے کوئی سوار ہو تو شیئر لائک سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کمنٹ بلوکس میں بھی پوچھے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لی دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ